امتیہ جلیل صاحب کل جناب شرط پاور صاحب مجھ سے فون پر بات کیے تھے مجھے انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کے پریزنٹ الیکشن کے سلسلے میں میٹنگ ہے آپ آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں میں جناب پاور صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پارٹی کو دعوت دی مدعو کیا اور میں نے پارٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم جناب امتیہ جلیل صاحب جو اورنگ آباد کے رکنے پارلیمان ہیں ہم نے ان سے کہا کہ وہ اس میٹنگ میں شرکت کریں آج وہ میٹنگ میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا امتیہ جلیل صاحب آپ میڈیا کے لوگوں کو بتائیں گے سر بیجے پی لیگر بھی کہہ رہے ہیں میں سپادان منتری نرندر موڑی سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے سپاہیوں کی سولڈرز کی یہ ڈگنیٹی ہے آپ کے دماغ میں آپ کی سونچ میں ان کی یہ عزت ہے آپ کے دماغ میں ایک وطن عزیز کا ایک سپاہی جو دشمن دیشوں سے آنکھ میں آنکھ ملاتا ہے جو روز چوبیس گھنٹے میں اپنا ہر پل ہر گھڑی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اس دیش کی سرکشہ کے لیے یہ آپ کے پاس یہ ڈگنیٹی ہے ان لوگوں کے بارے میں یہ عزت ہے ان کی بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کی آفیس میں چوکیدار بنا دیں گے جو دیش کی سوا کرنے کے لیے ملک کی سالمیت کو محفوظ کرنے کے لیے جو فوج میں ائر فوس میں نیوی میں جاتا ہے وہ ایک عونرابل پروفیشن ہوتا ہے اس میں ڈگنیٹی ہوتی ہے اس میں ایک سٹیٹس ہوتا ہے پریسٹیج ہوتا ہے اور آپ ان لوگوں کے اس طرح ٹریٹ کریں گے چوکیدار بنیں گے تو آپ کی سکیم چار سال کی چوکیدار بنانے کی ہے ڈرائیوری سکھائیں گے اب ایک تو کیوں آرمی جوائن کرے گا اس کو ڈرائیونگ کرنا ہے اس کو کارپینٹری کرنا ہے اس کو چوکیدار بننا ہے تو کیوں آرمی میں جائے گا پھر وہ بتائی آپ اور اوریجنل جو ٹی او ڈی کی سکیم تھی وہ صرف ہزار لوگوں کی تھی ہر سال اس کو چینج کر دیا آپ نے یہ سراسر دیش کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور ان نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے جو فوج میں نیوی ائر فوس میں جا کر ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے یہ ان لوگوں کو دھوکہ دیا ہے جو اگزام اور سب چیز پاس کر لیے ہیں ان کی پی ایس ایل کی لس بھی ریلیز ہو چکی تھی وائلنس کو کوئی کونڈون نہیں کرتا مگر آپ یہ بتائیے کہ پچھلے آٹھ سال سے کیا بی جے پی پولیٹکس آف ہیٹ نہیں کر رہی ہے کیا پچھلے آٹھ سال سے بی جے پی پولیٹکس آف بگٹری نہیں کر رہی ہے کیا بی جے پی وائلنس کو انکریج نہیں کر رہی ہے تاکہ ان کے آئیڈالوجیکل جو انڈز ہے اس کو میٹ کر لیا جائے کیا بی جے پی نے وائلنس کو آٹھ سال میں لیجیٹمائز نہیں کیا ہے کیا بی جے پی نے آٹھ سال میں اس مینسٹریم وائلنس ان پرسوٹ آف دیر پولیٹکل پاور آپ اس کو کنڈیم نہیں کرے اس کو روکے نہیں آپ اخلاق کو مارنا پیلو خان کو مارنا رگبر کو مارنا حافظ جنیت کو مارنا تو یہ ہو رہا ہے اور اگر یہ وائلنس ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے کیونکہ نریندر موڈی نے غلط سکیم کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی اب بھی ہم اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں نریندر موڈی گورنمنٹ سے کہ آپ اس کیم کو واپس لیجئے فورا دیش کی سرکشاہ سے دیش کی سالمیت سے آپ مت کھیلئے آپ ان نوجوانوں کو جو اپنی زندگی اپنی جوانی دیش پر خوربان کرنا چاہے ہیں ان کی زندگی کا مزا کھڑا ہے آپ نے تیسرا آپ فورا نریندر موڈی کی سرکار پارلیمنٹ کا سیشن بلائے اور اس میں اس کیم پر ڈیبیٹ ہو آپ سنیے ہم کو کیا بولنا چاہے آپ کیسا اس طرح کا اعلان کر سکتے ہیں جس سے دیش کو خطرہ چین بیٹھا ہوا ہے بھارت کی زمین پر چھے چھے ہمارے بیٹالین مہا پر ہے ایک طرف پاکستان سے دشتگرد آتے ہیں موسیقی